وزیراعلا بلوچستان میر جام کمال خان نے سبزل روڈ پر سرویس روڈ کا اقتطاہ کیا افتدائی تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور قومی ترانے سے کیا گیا اینل سی پروجیکٹ ڈیریکٹر پریگیڈی ساجد حسین بٹ نے منصوبے کی حوالے سے وزیراعلا بلوچستان میر جام کمال خان کو تفصیلی بریفنگ دی موزنس قبطین حضرت آج کی اس پروکار تقریب میں آپ سب کو تہر دل سے خوش آمدی کہتا ہوں ہم سب کی خوش نصیبی خوش بختی وزیراعلا بلوچستان جام کمال خان آرینی صاحب اپنی مصورفیات سے وقت نکائے کر یہاں موجود ہیں یہ اس منصوبے کی اہمیت پر ایک سٹیمپ ہے کہ اس منصوبے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے سبزل روڈ کے پروجیکٹ کا ایکسٹینشن آج کیا جا رہا ہے اور اس میں ہمارے ساتھ میں تو کہوں گا کہ اس ویلیو پر پورا بلوچستان ہونڈ آیا ہے پوری سیاسی قائدین کو قیارت کو یہاں دیکھ کر اتمنان مل رہا ہے کہ بلوچستان میں جو ترقی کا سفر ہے جو کئی دہائیوں سے محرومیوں کی نظر تھا اس میں آپ بہتری اور جگمعات دیکھ رہی ہے آپ سب کی موجودی کا بہت شکریہ آپ کے تمام سامنین سے تمام حاجین سے رفاظ کروں گا کہ بھرپور تعلیم اپریشیت کریں حکومت بلوچستان کی اسکار کردکی ہمارے درمیان موجود ہیں نلسی کے بلوچستان کے پروجیکٹ ڈریکٹر برگیڈیر ساجت حسین برچ صاحب اس کے علاوہ ہمارے درمیان تمام صوبائی حضرہ بہت سارے صوبائی حضرہ موجود ہیں I can see the first row sitting in front of me Senator Prince Ava Umar Ahmed Zain صاحب موجود ہیں Chairman Crime Committee on Communication Basically بلوچستان پاکستان میں وہ تمام شہرائیں ہیں ان کے custodians اس کے علاوہ I can see زمارہ کشکزہی صاحب sitting next to see him ملوچستان We have Ziya Langor صاحب I can see him لیکن وہ یہاں تھے اور اس کے علاوہ I can see Chairman QDA Mubi Khilji صاحب ترشیف رکھتے ہیں Noor Ang Dumbar صاحب ہیں I can see Kalil Nail صاحب Halil George صاحب Bilal Kakar صاحب Madam Medhi Vee Madam Bushar Thank you so much for joining us here Now I can see The man who made it possible Commissioner Quater Division Mr. Diyar Kakar یہاں موجود ہیں آپ سب کار جن کے نام میں Miss کر رہا ہوں ان سے میں مذہر چاہتا ہوں خواتیوں حضار حکومت بلوچستان کی کارکلتگی اور محنت روز روشنگ کی طرح آیا ان تین سالوں میں جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ کامیابی کے وہ records ٹوٹے اور وہ محرومیاں دور ہی جو کئی سالوں سے کئی دہائیوں سے missing تھی آج سبزل روڈ extension کا جو project ہے ایسے تین اشاریہ ایک کلومیٹر کی extension آپ کو دیکھ رہی ہے کل یہ شہرہ عام ٹریفک کے لئے جب کھول دی جائے گی تو اس سے کیا آسانیہ کوئٹہ اور بلوچستان میں ہوگی اس سب کا انلازہ ہم بخوں بھی لگا سکتے ہیں اس پر مزید جو گفتگو ہے جیس پر جو مزید آپ کو insight ہے وہ افسر سے زیادہ کون اچھی دے سکتا ہے جنہیں میں بلانے جا رہا ہوں very competent officer ان سے پہلے بتایا چلو کل رات بارہ بچے جب ان سے رابطہ ہوگا تو میں نے کہا جی میں صبح ایک تچ ان فیل کے لئے سوائنیوں پہ آ جاؤں گا تو انہوں نے فرمایا کہ کل کیوں میں رات بارہ بچے انہوں نہیں موجود تھے ایک ریکویس دی اونر ایبل ویری کامپیٹ انتھوزیسٹک کمیشنر کوئٹ دیویشن اسوانیہ کارکر فورکم ادرس بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم میری چیپused acon ai펌� polymer بیش Haw allá جبenin اونو شک今ہ ایدیشن چیپ وسیم چیپستوری سوائی حق Vernon چیپ سلام جسMac موسیقی 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 ملات والا چیز کنم کتابک موسیقی 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 گروہ کامیٹی کمیٹی اس کے علاوہ جوائنٹ روڈ کی کنیکشن جوائنٹ روڈ کی ائرپورٹ روڈ جوائنٹ روڈ ایکسپریس بھی کی زریعے انسکم روڈ کی وائننگ ان ایکسپنشن وائننگ او پٹیل روڈ پرنس روڈ سرکی روڈ بروری روڈ جوائنٹ روڈ یہ تمام دیار پارٹ آف کوئٹا دیولمیٹ پیکیج اس کے علاوہ ماسٹر پلیننگ کوئٹا کی بھی اور اس کرنٹ پی ایس ڈی پی میں چھے کے قریب اس طرح کے بڑے روڈ نئے روڈ اور پلین ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ ٹرنٹی ون اکیس کے قریب پارکس انہیں سپورٹ کمپلیکسز اور دس دس لیس دی فاندیشن اوہ ہالی ان پرسپریس اور دیولپ کوئٹا انشاءاللہ اور اندائنگ اوڈ لائکتو اکنالیج کے لئے روڈ چیف منٹرز ڈائریکشنز آپ جو یہ نینیل پاک سامنے دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے پلان کے بغیر انکورپر اٹھ کیا اور ایک ہفتے کے اندر اس پاک کو کمپلیٹ کیا ہے اور آخر میں آخر میں آخر میں کمپلود بائی اکنالیجنگ دیڈیرشپ اور بیجنگ افراد چیف منٹر صاحب ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سارٹ کی ہمارے ہاں کہا جاہاہ ہے کہ جہاں آپ نے ترقی کے لے جانی ہو وہاں سڑک لے جائیں ترقی خود و خود آ جائے گی وہاں اور اگر ہم نلسی کی بات کریں تو وہ ادارہ ہے کہ جس کے بارے میں جوڑ سکتے ہیں کہ جہاں میں ترقی لے جانی ہے وہاں پاکستان میں نلسی کو لیٹ دیں تو ترقی آ جائے گی تو بہت ریکارڈ مدت میں اس کے ساتھ بہت سارے چیلنجز تھے کوویڈ بہت بڑا چیلنج تھا اس چیلنج کو دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے اس کے دراک کرتے ہوئے اور بڑی سپیڈ سے یہ منصوبہ مکمل ہوا میرے خیال سے انلسی وہ ایکسیکیوٹیم پارٹنر بہت سارے ایتالیاں جائے انلسی کے لیے اور کی کامپرچنٹ ٹیم کے لیے ان کے سب وینڈرز جو سب ہیں ان سب کے لیے بہت سارے ایتالیاں آگے بڑھ رہے ہیں اسی کی کنٹینویشن میں آج اس چیکنگ میڈیا اس پہ میں دیکھا تھا کہ کمیونکیشن کمیٹی میں سپرنس عمر has taken action on یہ جو ڈیولیزیشن آف کوئٹا کراچی جو چیف منسٹر بلوچستان کا ایک ویجن تھا اس پر بھی سپیڈ اپ کیا گیا ہے کاموں کو ریکارڈ مدد میں انشاءاللہ تابل بھی also completed اور میرے خیال سے یہ بھی بہت بڑی سکسس ہے ہمارے ہاں ہم کہا کرتے ہیں کہ خونی شارہ ہے کوئٹا کراچی روٹ اور اس پہ کام سٹارٹ ہوگا ریکارڈ بڑنٹ میں complete ہوگا again بلوچستان میں ترقی کا ایک آہ سورج جو ہے وہ اس راستے سے تلو ہونے جا رہا ہے خونتین اوزار آپ سب کی بھرپور تعلیو میں میں دعوت دینے جا رہا ہوں آج کی ترقیب کے مہمانے خصوصی آہ چیف منسٹر بلوچستان وان ای ڈیلیگیرڈ مین اور میں چاہتا ہوں کہ بھرپور تعلیو میں ہم بتائیں کہ چیف منسٹر بلوچستان جس طریقے سے کام کر رہے ہیں ہمیں اس کا بہت خوب ادراک ہے آپ سب کی بھرپور تعلیو میں چیف منسٹر بلوچستان بسم اللہ الرحمن الرحیم میاں ای دی کابل ای اترام سوائی کابینا کی آرقین سوائی اسمیلی کی ممبران سنیتر پرنس مومر صاحب یہاں پہ موجود 50 سپیکر Provincial Assembly representing NLC برگیری صاحب کمیشنل کوئٹا خاص ہم خاص یہاں اس پنڈال میں موجود کوئٹا خاص یا برشتان سے تعلق رکھنے والے برشتان عوامی پارٹی عوامی نیشنل پارٹی پی ٹی آئے کوئٹا کے ازارہ ڈیموکراتک جی و پی کوالیشن گورنمنٹ کے اتحادی کوئٹا شہر اور خاص کر سفزل روڈ سے منسلک قریب علاقے کے نمائندگان سفیدریش خواتین و حضرات اسلام علیکم آج موسم تھوڑا خوشگوہ ضرور ہے میرے خلق پنڈال میں ویٹھیں والوں کو تھوڑا بیچین بھی کر رہا ہوگا لیکن کسی بھی ایک اچھے کام کو دیکھ کے یقینی طور پر انسان کو خوشی ہوتی ہے اور یہی ہماری حکومت کا ایک ایک سوچ ہماری یہ تھی کہ ہم بلوشتان کے لیے کچھ مختلف کریں یہ ہرگز ہم نہیں کہتے کہ ماضی میں بہت سارے حکومتیں آئیں انہوں نے بلوشتان کے لیے کچھ نہیں کیا یقینی طور پر ہر حکومت نے اپنی سوچ کے تحت جتنی ان کی سوچ تھی جتنے ان کو اختیار تھا جتنے ان کا ایک ویشن تھا جتنے وہ بلوشتان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے تھے یقینی طور پر انہوں نے اس کے لیے حمد ضرور کی ہوگی لیکن ہم جب حکومت میں آئے تو کابینہ کے ممبران اور پولیشن کے جتنے بھی پارٹی کی لوگ ہیں ہم نے یقینی طور پر یہ محسوس کیا کہ جو کام بلوشتان میں ہونا چاہیے تھا وہ کمس کا ہانے نظر نہیں آیا اور ایک نعرہ جو ہمیشہ بار بار لگتا تھا کہ بلوشتان کی ترقی اس لیے نہیں ہوتی کہ وفا کچھ نہیں کرتا اور ہم نے محسوس کیا یہ بلوشتان میں کام نہ کرنے کا سب سے آسان دریقہ ہے کیا پانچ سال بعد اپنے ووٹرز کے بس جائیں کیونکہ بلوشتان پس ماندہ علاقہ ہے میں اور آپ تو آج کوئٹا میں موجود ہیں ہمیں اخبار کے تحت لوگوں کے ساتھ ملنے میں یہ پتا چلتا ہے کہ کس کا اختیار کتنا ہے لیکن ایک شخص جو جیوری میں ہے طافتان میں ہے پنجگور میں ہے وڈ میں ہے موسا خیل میں ہے شیرانی میں ہے لورلائی میں ہے چمن میں ہے وہ ہرگز اس بات سے واقف نہیں ہے کہ میں اس کو یہ منطق کوئی بھی دوں اس کے لیے بڑا آسان فارمول ہے کہ جی وفاق نے کچھ نہیں دیا وفاق بلوشتان کو کچھ نہیں دیتی سارا حصہ کوئی اور لے جاتا ہے تو لوگ بھی اس کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں کہ جی بلکل یہ ٹھیک بات کر رہا ہے لیکن ہم جب حکومت میں آئے تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ یہ ہمارے جتنے بھی ایسے سیاسی پارٹیاں گزری ہیں ان کو یہ نعرہ بڑا سوٹ کرتا ہے کام نہیں کرو آخری سال شور مچاؤ پھر ووٹ لو پھر اسی طرح واپس آؤ پھر شور مچاؤ یقینی طور پر آپ کا سوال ہوگا کہ ٹھیک ہے جی ان کا نعرہ اگر واقعی غلط تھا تو پھر آپ نے کیا مختلف کیا ہے اور میں دوستوں کو بار بار سب کو ہم یہی باور کراتے ہیں کہ آپ ہماری باتوں پہ نہ جائیں عملی طور پہ دیکھیں پی ایس ڈی پی کی حوالے سے دیکھیں بجٹ میں دیکھیں ڈپارٹمنٹس میں جا کے دیکھیں ہر لیاس میں جا کے دیکھیں ہم نہیں چاہتے کہ ہم آپ کو اس ٹی وی کے سامنے آکے ایک تقریل کریں اور بتائیں کہ جی ہم نے بلوشتان کیلئے یہ کام کیا ہے ہم آپ کو انشاءاللہ وہ کام کر کے دکھائیں گے اور پھر بعد میں اپنی تختی لگائیں گے شروع کے تختی والے بھی ہم نے دیکھے ہیں بلوشتان میں بہت سارے تختی لگیں یہ آپ کا جو ویسٹرن روٹ کا روڈ ہے اس میں تقریباً کوئی سات سال پہلے ایک تختی لگی تھی جس نے یوب سے قلعہ سیف اللہ اور پھر کچھلاک اور پھر کوئٹا میں آنا تھا ہمارے ڈسٹرک میں ایک ڈیم تھا وندہ ڈیم اس کی تختی پندرہ سال پہلے لگی تھی اور وہ زمانے کے سدر آئے تھے اور انہوں نے تختی لگائے اور لوگوں نے بلک کل کام شروع ہوگا اس گورنمنٹ میں آ کے شروع ہوئی یہ سال سال بعد چھ سال بعد یوب کا جسے ہم ویسٹرن کوریڈور جسے بلوشتان کے لیے بڑی اہمیت کا روڈ ہم کہتے ہیں یہ ابھی آ کے شروع ہوگا سریاب روڈ کس زمانے میں پتہ نہیں بنا ہوگا ابھی آ کے شروع ہوگا ہے لنگ بادینی روڈ ریڈیو پاکستان روڈ پٹیل روڈ سبزل روڈ بیسٹر بائپاس روڈ کینسر ہاسپیٹل ہارٹ ہاسپیٹل نایا کوئٹر کے لیے سپورٹس کامپلیکسز ہوں پارکس ہوں باقی ساری چیزیں ہوں اس بجٹ میں موسار سریاب کچھلا جیسے علاقوں میں پہلی دفعہ پولیجز کے قیام کا منصوبہ ہو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو پہلی دفعہ یہ شہر دیکھنے جا رہی ہے یہاں پہ ہمارے نمائندے بیٹھے ہیں سریاب سے جو واقف ہیں سریاب کے واقعی کچھ ایسے علاقے تھے جہاں آپ اگر کسی کی آنکھ بند کر کے کسی کو اگر آپ لے جائیں بلکہ اسی طرح نباکلی میں بھی ہیں باقی جگہوں پہ بھی ہیں تو ان کو یقین نہیں آئے گا کہ وہ ایک کیپٹل سٹی کے اندر موجود ہیں اس کو ایسے لگے گا وہ کسی دیہات میں موجود ہیں اور اس دیہات کے کچھے روڈ ہیں تقریباً نووے پچانوے کلومیٹر کا روڈ سریاب میں ایک پرانا پیکج تھا یقینی طور پر اچھی ایک خوشائند بات تھی کہ انہوں نے شروعات کی لیکن اس حکومت نے اس کو بھرپور انداز میں کنپلیٹ کیا اور صرف کہنے کا مقصد ایک ہی ہے جس کے بارے میں بار بار ہم بات بھی کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ کوئٹا شہر ہم سب کا شہر ہے یہ صرف میرا عوامی نیشنل پارٹی کا پی ٹی آئے کا چند دوں کا نہیں ہے ہماری پارٹی کا ایک ایم پی اے بھی ادھر نہیں ہے اور جو بھی اگر ہم چاہتے یقینی طور پر جو ہم جیتے ہوئے حضرات آئے ہیں سوائے ای 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 پی کی نمائندگی ہے ازارہ ڈریمک کرٹی کی ہے اس کے علاوہ او پی ٹی آئی کی نمائندگی ہے اکثریت جو ہمارے یہاں ایم پی اے ہیں وہ مخالفین ہیں اپوزیشن جماعت کے ہیں لیکن ہم اپوزیشن جماعتوں کے حلقوں میں کام اس سے بھی زیادہ کر رہے ہیں جو شاید اپنے حلقوں میں بھی ہم نہیں کر رہے ہیں اور اسی بات کا رونا وہ شاید پچھلے کچھ مہینے سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پی ایس ڈی پی ٹھیک نہیں ہے تو میں ان سے بڑا ایک عام سوال کرتا ہوں میں کہہ در ٹھیک ہے جی ہمارے مجصوبے غلط ہیں ہمیں بجٹ بنانا نہیں آتا ہمیں بجٹ کا پتہ بھی نہیں ہے پہلی رفعہ زندگی میں ہم کام کر رہے ہیں چلیں کچھ ہم نے کام کی ہیں آپ اس پہ تفصیل بتائیں اس پہ اپنا تحضیح کریں یہ سبزل روڑ ہے بلوشتان کے ہسٹری میں سب سے بڑا روڑ چوڑائی میں جو دس لین کا ہے آج پہلی دفعہ بنایا ہے کیا اب یہ آپ بتائیں کہ یہ کیا صرف بلوشتان آبابی پارٹی کے یا ادھر جو سمگلی روڑ پہ ہم ایک گیٹ بنائیں گے کہ جی اتحادی پارٹیوں کے علاوہ اس روڑ میں کوئی نہیں جا سکتا کیا یہ کرنے جائیں گے ہم کیا یہاں جو سپورٹس کامپلیکس بنیں گے کیا اس میں صرف ہمارے لوگ جا کے کھیلیں گے کیا یہ کینسر ہاسپٹل اور جو بچوں کا کینسر ہاسپٹل ہے کیا اس میں صرف علاج ہم کرائیں گے کیا آج ہمارا انڈاؤومنٹ فنڈ جو کینسر کے چودہ سو پیشنٹ پورے بلوشتان میں جن کا علاج ہوا ہے کیا یہ سب ہم سے منسلک ہیں کیا اس گرلز کالج میں اس پارک کے اندر نوکلی روڑ پہ ہنہ روڑ پہ بلیلی روڑ پہ پرنس روڑ پہ سریاب روڑ پہ یہ کیا صرف ہمیں فائدہ مل رہا ہے کیا اس کا فائدہ آپ کو نہیں ان لوگ کو نہیں جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے یا اس سے بھی زیادہ کیا ہر بلوشتانی کو یہ سارے کام فائدہ نہیں دے رہے اگر اس کا جواب ہاں ہے تو پھر آپ کو کم از کم اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ ان کو اپنا کام کرنا آتا ہے اور اپنا کام ٹھیک کر رہے ہیں لیکن آپ کا صرف بار بار ہر بار اسیمبلی ہو پریس کانفرنس ہو یا کوئی بھی سوشل میڈیا ہو حکومت کوئی کام نہیں کر رہی تو میں مزاق میں میں نے آج ایک ٹویٹ کیا تھا میں نے کہا یہ روڑ ٹویٹر نے بنا دیا یہ ہماری حکومت نے تھوڑی بنایا ہے یہ روڑ بس بن گیا یہ کھمبے اس میں خود لگ گئے سریاب روڑ خود بن رہے لنگ بادینی خود بن رہے دو سو اسپتال کا جو ہارٹ کا اسپتال ہے یہ خود بن رہے سپورٹس کمپلیکسز اچانک ایک رات میں نبودار ہو گئے یہ ہم نے تو نہیں بنائے کسی نے تو بنائے ہوں گے اور اگر ہم تین سال سے اس حکومت میں ہیں تو اس دور میں جو بھی کام ہوتا ہے وہی حکومت کرتی ہے اور میں تفصیل میں نہیں جا رہا یہ تو میں آپ کو صرف بڑے بڑے کچھ پروجیٹس کی بات بتا رہا ہوں کہ اس کوئٹہ شہر میں آج کے دن میں تقریباً پینتیس سے چالیس ارب روپے ہم لگا رہے ہیں اور کیوں لگا رہے ہیں پھرے سوبے میں ایک شہر ہے ہمارا جسے ہم کہتے ہیں کوئٹہ ہم سب کی جان ہے یہاں پہ ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے قوم سے تعلق رکھنے والے زبان سے تعلق رکھنے والے سارے لوگ اس شہر کے میری پیداش اس شہر کی میں اس شہر میں پیدا ہوا ہوں تو اس شہر کا حق ہم سب نے حدا کرنا ہے اور میرا سوال تو ان سے ہے ہم تو یہاں سے جیتے بھی نہیں ہیں آپ نے تو پچھلے ماشاءاللہ دس پندرہ سال بڑے اچھی گزارے تھے اور آپ نے ان حالات میں بلوچتان میں بد گزارا جب کسی سال بیس عرب روپے کوئی وزیر اعظم آپ کے لئے بیجتا تھا ایک سال بعد آپ واپس بیجتے تھے کہ یہ خرچ نہیں ہو رہا ہے آپ تو ان سے شاید دو سو عرب مانگتے ہیں وہ آپ کو دو سو عرب بھی دے دیتے ہیں ہم شاید ان مالی حالات میں اس وقت پورا پاکستان بھی نہیں ہیں شاید صوبہ بلوچتان میں نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے اپنی گورننس کا طریقہ ایسا بنایا ہے کہ ہم نے آپ سے دو گناہ زیادہ خرچ کیا ہے پچھلے سال ستر اس سال تقریباً ہم نے ستر عرب یہ جو بار بار ہمیں کہتے ہیں جی پیسے لیپس ہو گئے عام انسان کو چھڑتے ہیں بلوچتان کے پیسے واپس چلے گئے ہیں پتہ نہیں کوئی ٹرین میں آتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں دنیا میں آج کے دور میں بھی ہم لوگوں کو بے بگو بناتے ہیں ستر عرب اس سال ہم نے خرچ کیا اس سے پہلے تیتر عرب اس سے پہلے بھی ستر عرب کے لگ بگ ہم نے جو اپنا ٹاسک ہے بجٹ کا نوے فیصد سے زیادہ خرچ کیا ہے اس سے زیادہ ہم کیا کریں جو باقی صوبوں نے شاید اتنا نہیں کیا ہو کہنے کے مقصد ہے کہ ہم الحمدللہ اس کولیشن میں جتنے بھی دوست ہیں ہم نے جب بلوچتان کے ایک تجزیہ کیا تو ہم صرف روڈ نہیں بنا رہے ہیں کبھی ابھی کہتے ہیں یہ صرف روڈ بناتے ہیں پھر کہتے ہیں نہیں یہ بلڈنگ بھی بناتے ہیں پھر کہتے ہیں نہیں بلڈنگ روڈ کے ساتھ ساتھ یہ اسپورٹس کا بھی کام کر لیتے ہیں پھر کہتے ہیں نہیں یہ کانکریٹ میں بلڈنگیں بھی بنا رہے ہیں پھر کہتے ہیں نہیں جی فلاں بھی کر رہے ہیں تو ایک طرح سے کرتے کرتے خود ہی اپنے زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ یہ گرمنٹ سارے کام کر رہی ہے تو اگر کوئی حکومت اپنے عام بلوچتانی کا بھی خیال رکھ رہی ہے ہیلتھ کارٹ کے طرح اس سال الحمدللہ جس طرح پورے پاکستان میں واقعی صوبہ نے کیا بلوچتان نے اس بجٹ میں ہر بلوچتانی کے لیے ایک ہیلتھ کارٹ مقرر کیا ہے جو کم سے کم پانچ لاکھ اور سال میں دس لاکھ کا علاج مفت کروائے گا اور اس میں بی اے پی عوامی نیشنل پارٹی پی ٹی اے کا کوئی نام نہیں لکھا ہوگا کہ یہ صرف علاج ان کا ہوگا اور باقی کسی کا نہیں ہوگا یہ سب بلوچتانی ہوگا ایک ملازم کا بھی ہوگا ایک سرمایہ دار کا بھی ہوگا ایک غریب کا بھی ہوگا اور اس کا کیا فائدہ ہے کہ کم سے کم وہ غریب آدمی یہ محسوس کرے گا کہ میں اپنے علاج کے لیے کم از کم پانچ سے دس لاکھ میں کہیں نہ کہیں جا کے کسی اسپیتال میں جو سرکاری سطح پر پرائیوٹ ہو یا سرکاری ہو یا کلی ار طریقے کار ہو پاکستان میں یا بلوچتان میں اپنا علاج ضرور کرا سکوں گا یہ شاید ہم اس کے فائدے کو سمجھ نہیں رہے لیکن جس دن یہ فائدہ ہر ایک عام بلوچتانی غریب استعمال کرنا شروع کرے گا پھر ہمیں احساس ہوگا اسی طرح انڈاؤنٹ فنڈ کا ہے کینسر کا علاج کون کرا سکتا ہے ایک اچھا خاصا گھرانہ بھی اگر کینسر میں مبتلا ہو جائے تو لوگ اپنی جائدادیں بیچ دیتے ہیں لیکن الحمدللہ ان تقریبا دو ڈائیس سالوں میں چودہ سے پندرہ سالوں کا علاج مفت کرائے گئے ہیں زیادہ زیادہ سی لاغ نوے لاغ پچاس لاغ چالیس لاغ اور اس سے برعکس کہ یہ کون لوگ ہیں صرف انہوں نے میرٹ پورا کیا ہے فارمیریٹی پوری کی ہے اور وہ سیریس کیس ہوئے ہیں جتنا آپ کر سکیں ان کو ہم نے کیا اور اس سال الحمدللہ ہم نے اس کو بڑھایا ہے اسی طرح یوت کے حوالے سے خواتین کے حوالے سے آپ لیں ہیلتھ کے سیکٹر میں ہیلتھ کے سیکٹر میں انشاءاللہ جو ہمارے پروگرام چل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ جو پہلی دفعہ ساتھ ٹیچنگ ہاسپٹلز اس گورنمنٹ نے مقرر کیے ہیں جو پہلے صرف ایک کوئٹہ میں ہوتا تھا لورالائن خوزدار تربت انشاءاللہ اسی طرح آگے جا کے دوسرے ظلوں میں بھی جا کے کہ ہمارے بچے جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف ایک ٹیچنگ ہاسپٹل کیلئے کوئٹہ ہیں اسی طرح لاؤ کالیجز کا ہے بی آر سیز کا ہے پہلی دفعہ نصیرہ بار ڈیویجن میں میڈیکل کالیج انشاءاللہ بڑھنے جا رہا ہے اور پورے بلستان میں تینتیس سپورٹس کامپلیکسز کا آغاز ہو چکا ہے کہ باری بار کبھی کبھی بہت سارے لوگ کہتے جی آپ پوری کونگو کھیل کوند میں لگا رہے ہیں شاید ہم بہت اکلمند ہیں شاید امریکہ یورپ میڈل ایسٹ فاریسٹ یہ تو ہم سے بہت کمزور ہیں ذہن میں ان کو تو کچھ نہیں آتا ہم اکلے کل ہیں آپ ان کی ملکوں میں جا کے جا کے دیکھیں کہ ایک نشور نباہ کی لیے ایک ذہن کا ہونا کتنا ضروری ہے یہ ان کو اندازہ ہے اور انہوں نے آپ آج بھی ان کی یورسٹیز میں جائیں آپ اگر کھیل میں اچھے ہوں آپ کو سکولرشپ دیتے ہیں تو یہ سپورٹس کمپلیکسز صرف اس لیے نہیں بنے کہ یا جا کے کوئی کرکٹ کھیلیں یا فوٹبال کھیلیں یہ پورا کمپلیٹ ایک چھوٹا سا ایک ایسا سسٹم بنے گا جہاں بڑے عمر کے لیے لوگ جائیں گے تعلیم کے لیے لوگ جائیں گے لائبریری ہم اس کے لیے اندر بنا رہے ہیں پارک اس کے اندر ہم بنا رہے ہیں ہر بلوچستان کا علاقہ ایسے بنے جائے گا جہاں کم سے کم نوجوان تب کا کھلاڑی ہو کھلاڑی بھی نہ ہو ایک اچھے ماحول کے لیے کسی اچھے جگہ جا سکے جس طرح ایوب سٹیڈیم ہے اس طرح آپ تصور کریں کہ چالیس اور سٹیڈیم انشاءاللہ بلوچستان میں بنے جا رہے ہیں دوستو یہ صرف اس حد تک نہیں ہے یہ تو کوئیٹا میں آگا آپ کو صرف بڑے بڑے روڈ دکھا رہے ہیں اور یہ بہت انہیں کے صرف یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ہمارا بہت بڑا کارنامہ ہے لیکن ایک چیز کو کہتے ہیں quality of life ایک عام بلوچستانی جب کراچی جاتا ہے لاہور جاتا ہے اسلام آج جاتا ہے وہ بھی سوچتا ہے کہ جی میرے شہر میں ایسے روڈ کیوں نہیں ہے باقی انسان کی زندگی کے مسائل بہت زیادہ ہیں کاروبار ہیں نہیں ہے بے روزگاری ہے اس ساری چیزیں حصہ ہیں دنیا میں ہر جگہ ہے لیکن اس کا ہر قز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے شہریوں کو ایک اچھا ماحول نہ دیں ایک اچھے روڈ پہ جانا اس کا استعمال کرنا یہ congestion کتنی کام کرے گی اس روڈ سے منسلک لوگ کی زندگیوں میں کیا آسانی آئے گی یہ تو جو اس کا استعمال کریں گے ان کو پتا چلے گا اور یہ روڈ صرف اس لیے نہیں بنایا کہ ہم نے صرف چار کالی لائنیں کرنی ہے ہم نے اس بات کبھی اندازہ لگائے کہ اس کے ساتھ ایک سروس روڈ لین بھی ہونا چاہیے سٹریٹ لائٹ بھی ہونا چاہیے روڈ آگے ایکسپینڈ بھی کریں اس کے اندر ایک یوٹیلیٹی کوریڈور کا بھی کانسٹ ہم پہلی دفعہ بلوشتان میں کوئٹا کے روڈز میں لارے ہیں کہ آپ نے آگے جا کے دیکھا ہوگا کہ کبھی کوئی گیس کی لائن کبھی پائی کی لائن کبھی کوئی کی لائن جب لے جانی ہوتی ہے پورا روڈ توڑتے بھی لے جاتے ہیں لیکن ان روڈوں میں جو کوئیٹا میں بن رہے ہیں ان سب کی اندر ہم نے اتنی جگہ دی دی ہے سائٹ پہ کہ آپ نے اس طرح کا کوئی بھی کام کرنا ہے تو آپ نے روڈ کو خراب نہیں کرنا اس کو استعمال کرنا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے دیکھیں جب آپ کی کابینہ آپ کی حکومت آپ کے نمائندے آپ کے ہر چیز کے بارے میں پھر آپ ان کے لئے آسائش لا سکتے ہیں پھر آپ چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں پھر آپ ان کی ضرورتوں کو دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ میں صرف برے نام اخواروں میں صرف ٹینڈر برنے ہیں سکیم بنے نہ بنے کس طرح بنے ضرورت ہے نہیں ہے کالج کا ہے ہزپتال کا ہے ڈیزائن کیا ہے صحیح بن رہا ہے نئی بن رہا ہے کب بن رہا ہے تو ہم یہ کابینہ کے ساتھ بہت زیادہ وقت جو لگاتے ہیں بہت ساری چیزوں میں کہ ہم بلوشتان کے لئے جو پروجیکٹ بنائیں اس کو بلوشتان کے فائدے کیلئے بنائیں ہر لیا سے بنائیں کوئٹا میں ڈیم کے کام بھی ہمارے شروع ہیں وہ بھی بن رہے ہیں پہلی دفعہ کوئٹا میں بہت سارے لوگ جو اسلامباد گئے ہیں وہاں پہ انہوں نے دیکھا ہوگا بنال یا پہاڑ پہ جاتے ہیں ریسٹرانٹ ہے اس لیاس کا ایک ہنڈا کی اوپر پہاڑ میں ہم ایک بنا رہے ہیں کوئٹا کے شہر والوں کے لئے اسی طرح اس بجٹ میں جو ابھی کمیشنر صاحب جس کا پھوڑا ذکر کر رہے تھے سریعہ پہ ہم ایک بنائیں گے انشاءاللہ اسی طرح کارخصہ سائٹ پہ ہم ایک پلان کر رہے ہیں بنانے کا بیس پارک شہریوں کے لئے ہم بنا رہے ہیں تو تقریباً پندرہ سے دس سے پندرہ چھوٹے چھوٹے سپورٹس کامپلیکسز ہی بنا رہے ہیں لیبرری ہے کہیں پہ سٹریٹس کی بیوٹیفیکیشن ہے صفائی پانی ہمارے ایک بہت بڑا چیلنج ہے لیکن ایک دفعہ یہ سارے روڈ اور یہ ساری چیزوں کو بہتر کر کر کے آس سے آس سے ان میں بھی آپ کو اچھا ہی نظر آئے گی تو پہلا روڈ پہلے سال میں الحمدلہ ہم نے جوائنٹ روڈ کمپلیٹ کیا دوسرا سب سے بڑا روڈ اس سے پہلے ہم نے نوہ کلیٹ کمپلیٹ کیا وہ بھی کمپلیشن کی طرف ہے انشاءاللہ اس دو دین وینوں میں اس کی سٹریٹ لائٹس جب لگ جائیں گے وہ بھی ایک ڈیول کیاریج ہمارا روڈ ہے اتنا بڑا نہیں ہے لیکن پھر بھی چار ساڑھے چار پانچ لین کا ہے ہنہ کا روڈ ہم نے آپ کے لئے ڈبل کیا ہے اسی جتنا بڑا روڈ انشاءاللہ سریاب کا بننے جا رہا ہے اسی طرح بڑا روڈ آپ کا لینگ بادینی اور ریڈیو پاکستان کا بننے جا رہا ہے تو اس پورے شہر کو انشاءاللہ ہمارا پلان ہے کہ آنے والے دو تین سال میں ہم اس طرح کا ایک سٹرکچر ایک انفرسٹرکچر دیں جو کوئٹا کے لوگوں کی ہر ضرورت کو پورا کر سکے ایک عام آدمی کی ایکسس کو ضرورت کو ڈرین نالی گلی اور میں آپ سے ابھی تک وہ ذکر نہیں کر رہا کہ جو ہمارے یہاں پہ مختلف چھوٹے لیول کے گلی نالیاں باقی سارے روڈز کے کام ہو رہے اس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ نہیں کیا ہے لیکن وہ ایک بہت بڑی سطح پہ ہمارے نمائندے بھی آپ لوگ کے حلقوں میں کام کر آ رہے ہیں تو انشاءاللہ و تعالی میں آخر میں NLC کے ساتھ ساتھ جنہوں نے اس کے کام کیا ہے ساتھ ساتھ کمیشنر اور ان کی ٹیم کا بھی بڑی محنت کی ہے یہاں پہ انہوں نے وقت لگایا ہے ہمارے سیکیٹریٹ کے لوگوں نے بھی لگایا ہے اور میں ان سے یہی کہوں گا کہ اس میں جو تھوڑی بہت آخر ہوئی یقینی طور پہ کرونا آیا اس کی وجہ سے کنسلٹنٹس اور باقی سارے لوگوں کو جانا پڑا لیکن انشاءاللہ جو باقی کا ساڑھے تین کلومیٹر ہے جس نے جا کے آخر میں جا کے انشاءاللہ و تعالی یونیورسٹی روڈ یونیورسٹی کے سامنے لگنا ہے تو یہ بہت بڑی سولت بنیے گی کہ لوگ یونیورسٹی سے اس روڈ پہ چڑھیں گے اور آخر میں آکے انشاءاللہ اگلے فیز میں یہ ائرپورٹ روڈ کو ٹچ کریں گے یہ کوئٹہ کے لیے اچھا سا خوبصورت سا روڈ آسائش بہتری کے لیے ہوگا اور ہماری کوشش انشاءاللہ ہوگی کہ ہم اس کام کو جادی رکھیں یقینی طور پہ تاخیر کچھ چیزوں میں آتی ہے کچھ میں جلدی کام ہوتا ہے لیکن یہ جو منصوبے ہیں جن کو اس سال بھی ہم نے بجٹ میں کمپلیٹ کیا ہے اور بلوشتان کے آنے والے پائن دس سال کیلئے رکھا ہے میں امید پہ ہوں بڑا کہ انشاءاللہ یہ جیسے کمپلیٹ ہوتے جائیں گے اور یہ ہر ظلے کے اندر اسی طرح کا کام اور یہ صرف کوئٹہ کی بات نہیں ہے آپ بلوشتان کے انشاءاللہ ہر ظلے میں کوئی نہ کوئی ایسی نشانی کی دیکھیں گے جو اس شہر کو اس گاؤں کو اس ایریا کو اس علاقے کو آگے کی ترک لے جائے گا آخر میں میں ایک دفعہ پھر بہت مبارک بات ہوں گا ساری ٹیم کو جنہوں نے اس پہ بڑی محنت کی ہے اور یقینی دور پہ جہاں پہ ان صرف روڑوں کو بنانا اس لیے مقصد نہیں ہے کہ ان کو بنا کے ہم چھوڑ دیں انشاءاللہ اس کا پورا ایک میکنزم بنا رہے ہیں خاص کر کوئٹہ میں لوگ ایک چیز کی بڑی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہاں ٹرافک کا نظام ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کوئٹہ ہے جس کو ہم نے حل کرنا ہے تو میں ان سے کبھی کبھی یہ کہتا ہوں کہ ٹرافک کا نظام اس وقت بہتر ہو سکے گا جب آپ کے پاس آلٹرنیٹ ہو گئے اور آپ کے پورا شہری بند ہے اور سارا شہر ادھر ہی کام کر رہا ہے تو اس ٹرافک کے لیے دنیا کا سب سے اچھا رول بھی بنا دیں وہ میریج نہیں ہو سکتا لیکن انشاءاللہ جس طرح آج سرزل روڈ کھلا ہے جوائنٹ روڈ کھلا ہے سریاب کھلے گا پرنس روڈ کھلے گا پٹیل روڈ کھلے گا نبا کلی کھلے گا آستے آستے یہ آپ کا مینج ہوتا جائے گا ٹرافک اور اس کے بعد جو ہم نے ابھی ایک ٹاسک دیا ہے کہ ٹرافک بیورو کے تحت اس کی قانون سازی بلکل صحیح کی جائے اس روڈ کی اوپر نئے روڈوں کی اوپر ٹرافک کا سسٹم کو بہتر بنانے کیلئے ٹرافک لائٹس کی حوالے سے باقی چیزوں کی حوالے سے انشاءاللہ بھی ساتھ ساتھ اس پہ کام ہو رہا ہے جو انشاءاللہ تعالی اس آنے والے دو سال میں انشاءاللہ ہم کپیٹ کریں گے آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادھر آنے کا دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اور توفیق دے میند دے کے ہم جلد سے جلد ان چیزوں کو کمپلیٹ کریں اور بلوشتان کی بہتری کے لیے اور کام کر سکیں پاکستان زندہ بات بلوشتان پائندہ بات بلوشتان بلوشتان پاکستان بلوشتان Hawaii منامی روڈ کی طرح پکا ہوتا آپس بھی بھگوت آلے ہو منامی روڈ کی طرح پکا ہوتا شکریہ 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 شکریہ